نمسکار مترو مترو پرف جو ہیں یدہ قدہ ہماری کسی بھی پریشانی کے باوجود ہماری زندگی میں دستک دیتے ہیں اب آنے والے دنوں میں جو دستک دی جا رہی ہے وہ لوڑی کے پرف کے دورہ دی جا رہی ہے لوڑی اور ساتھ میں اس کے جڑا ہوا اب مکر سنکرانتیں بات لوڑی کی کر لیتے ہیں کیونکہ لوڑی کا سنبند جو ہے وہ ایک ایسے لوگ گیت سے جڑا ہوا ہے جو لگ بگ پچھلے پانچ سو برشوں سے پنجاب، ہریانہ، دلی، ہیماشل اور راجستان کے کچھ حصوں کے علاوہ پاکستانی پنجاب میں بھی اس کو خوب گایا جاتا ہے اور آپ سب نے اس کا ذکر سنا ہے دلہ بھٹی والا دلہ بھٹی والا جو ہے اس کا پورا نام کیا تھا پریشت آپ شاید نہیں ہوں گے کیونکہ لوگ گیت کے بعد نا کچھ بھی زیادہ جاننے کی اچھا ہوتی نہیں ہے پر جاننا چاہیے جگیا سا نئی پیڑی میں وشیش روپ سے پنپتی ہے کہ یہ ہے کون جس کا لوگ گیتہ گائے جا رہے ہیں ہمارے پرخے بھی گائے جا رہے تھے یہ ہے کون بندہ تو اس لیے بہتر یہ ہے کہ اس کو تھوڑا سا جان بھی لیا جائے یہ دلہ بھٹی والا اس کا پورا نام تھا عبداللہ خان بھٹی پورا نام اس کا یہ تھا اور یہ مسلم راج پوتوں کے بھاٹی ونش میں پیدا ہوا تھا اور اس کی ماں کا نام تھا لدھی بیگم اور باپ کا نام تھا فرید خان یہ اس کا پریوار کا جو پریشت ہے میں آپ کو دے رہا ہوں اور ویسے اس کا سارا خاندان مطرو مغل سمراتوں اور ان کے صوبے داروں کے خلاف لڑائی میں لگا رہتا تھا پورا خاندان اور لڑائی بھی کیسے آمنے سامنے کی لڑائی تو کسی فوج کے سامنے ہو نہیں سکتی تو یہ دلہ بھٹی والا اور اس کے جو ساتھی سنگی تھے اس کے جو سیوگی تھے وہ سارے کے سارے گوریلہ ید کیا کرتے تھے تو اس میں یہ لوگ سوپر شکشت تھے اور گوریلہ ید کے مادہم سے اتنے زیادہ شکشالی ہو گئی تھے کہ وہ دنتیاں ہیں یہ باتیں اتحاس میں درد تو یہ کہاں ہوتی ہیں کہ اکبر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اکبر کو بھی کچھ سمیں اپنی راجدھانی دلی سے کچھ سمیں کے لیے دلی سے لہور لانی پڑی تھی کیونکہ اس کی گتی ودھیوں کو نیانترت کرنے کا طریقہ یہی تھا کہ اس کے بیچ میں اس کے گھر میں جا کر اس کو اس کی اتا پتا اس کا لیا جائے اور اس کے خلاف کا روائی کی جائے اور لوڑی کے پرو پر جس کو یاد کرتی ہے حمداللہ بھٹی والا کو وہ لاہور کی میانی صاحب ایک کبرگاہ ہے لاہور میں ایک کبرگاہ ہے میانی صاحب وہاں آج بھی یہ دفن ہے لیکن اتحاس جو ہے وہ اس بات کا ذکر نہیں کرتا وہ لوگ کہتے ہیں یہ تو کالپنک پاتر تھا لیکن حقیقت یہ ہے کہ میانی صاحب جو کبرگاہ ہے اس میں آج بھی ایک کبر ہے جس پر اس کا نام لکھا ہے کہ یہ کبر کس کی ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس میں جو اتحاس تتکالین جو لوگ گیتوں میں بھی بقائدہ بیان کیا جاتا ہے اور کہ مدنتیوں میں کہاپتوں میں بھی یہ بات مشہور ہے کہ اس کے پتا اور دادا کو اکبر نے بغاوت کے جرم میں فانسی کی سزا بھی دی تھی اور یہ بھی ہے کہ دلاللہ کے باغی تیوروں کو کچلنے کے لیے اکبر نے سمرات اکبر نے ایک بار اپنے بارہ ہزار سینکوں کو اپنے ایک صوبے دار مرزا علاؤدین کے نترتو میں دلے کے گاؤں میں بھیجا کہ اس کو پکڑ کے لے آؤ زندہ یا مردہ جیسے مرسی لے آئی ہے لیکن دلاللہ اس کے بابجود ہاتھ نہیں آیا اور وہ اس لئے لوگ پر یہ تھا کہ اس کی جو کھیاتی تھی وہ ایک روبن ہڈ کے روپ میں تھی کہ وہ اکثر اپنی گوریلا جو ید نیتی تھی اس کے تحت صرف ان لوگوں کو ویاپاریوں کو بڑے بڑے لوگوں کو بڑے بڑے جو رئیس زادے ہوتے تھے ان کو پکڑتا تھا اور ان سے وصولی بھی کرتا تھا ان کو لوٹتا تھا اور لوٹ کا پیسہ مانا یہ جاتا ہے کہ دلاللہ بھٹے کی یہ بانیتا یہ بھی تھی کہ لوٹ کا پیسہ وہ گھر میں خرچ نہیں کرے گا لوٹ کا پیسہ وہ ہمیشہ گاؤں کے دہاتوں کے آس پاس کے دہاتوں کے جو بھی غریب لوگ ہوتے تھے جو وپن پریوار ہوتے تھے ان پریواروں کی بیٹیوں کی شادی میں خرچ کیا کرتا تھا اور ان کا ان کے ریتی رواج کے انسار سارے جو کرم ہیں سارے کے سارے جیسے کنیا دان کا کرم ہے کوئی ہندو اگر گرامین ہے تو اس کی بیٹی کا کنیا دان ہونا ہے تو وہ دلاللہ بھٹی والا کرے گا کیونکہ وہ اس کی ایک سنقلب تھا کہ میں کسی غریب کی بیٹی کو جو میری بیٹی بھی ہے اس کو میں کبھی بھی یہ نہیں ہونے دوں گا کہ اس کی شادی دھوم دھام سے نہ ہو اس کی کوئی بھی جو حسرت ہے وہ پوری نہ ہو میں اس بات کے لیے ایک کرت سنقلب ہوتا ہوں اور اسی سنقلب کے تحت یہ گیت بھی بن گیا گی دلاللہ بھٹی والا کہ دلاللہ دھیوے آئی سانو شکر آئی تو یہ سارے لوگ گیت جو ہے اسی بات پہ ہے کہ جو بھی بیٹی گاؤں کی کسی وپن پریوار کی بیائی جاتی تھی اس کا باپ دلاللہ سوائم اپنے آپ کو گھوشت کرتا تھا کہ اب اس بیٹی کو بسانا بھی میری ذمہ داری ہے اور اس بیٹی کی ساری حسرتیں شادی بیائی کی پوری کرنا بھی میری ذمہ داری ہے اور اس سے یہ بھی ہوتا تھا کہ جو سسرالی پریوار والے یا بارات والے آئیں ان کو بھی پتہ لگ جاتا تھا کہ یہ جس سے جس لڑکی کو ہم لے چلے ہیں یہ دلاللہ بھٹی والا اس سے اپنی بیٹی گھوشت کر چکا ہے اور اس کی کوئی بھی اس کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے ورنہ ہمارے لیے زندگی جو ہے وہ بڑی مشکل ہو جاتی ہے اور اس کے بعد جب دیکھا گیا اکبر کے درباریوں نے یہ اس کو مشورہ دیا سمرات کو کہ مہارات جی اس کو تو گوریلہ جد میں پراست کرنا یا اس کو پکڑنا ممکن نہیں ہے کیونکہ گاؤں کے گاؤں جو ہیں وہ اس کے بھکت ہیں اور اس کے بارے میں کوئی بھی سراغ مخبری نہ سراغ دینے کو تیار ہیں نہ مخبری کرنے کو تیار ہیں بڑی مشکل پیش آ رہی ہے تب اس کے بعد یہ اکبر نے سندیش بھیجا مقل دربار سے یہ سندیش بھیجا گیا کہ سندھی کر لی جائے سمجھوتا کر لیا جائے اور دللے کو اس لیے وہاں بلایا گیا اور وہاں بلاتے ہی اس کو گرفتار کر لیا گیا جیسے ہوتا ہے گرفتار کر لیا گیا گرفتار کر کے اس کو شاہی محل میں رکھا گیا شاہی قلعے میں رکھا گیا اور بعد میں کوتوالی کے باہر اسے فانسی پہ چڑھا دیا گیا اس کا انت یہ ہوا لیکن اس دبنگ ویر کی یاد میں سمرتی میں گائے گئے لوڑی کے گیت آج بھی اتنے ہی لوگ پریہ ہیں اور وہ ہر گیتوں میں ہر لوگ گیت میں وہ زندہ ہے بقاعدہ اس کے نام پر گیت گائے جاتے ہیں اور خوشیاں منائی جاتی ہیں کیونکہ اس نے بینہ کسی دھرم کا بھید بھاو رکھے اس نے جو بھی لوٹ کی راشی تھی جو اس نے دھنی اور بپن لوگوں سے لوٹی تھی وہ راشی بالکل پوری کی پوری وہ غریب پریباروں میں پانٹ دی تاکہ وہ اپنی بیٹی کی شادی وہ بڑے شان و شوقت سے اور بڑے اپنی پورے ریتی رواج کے ساتھ کو کر سکیں اور اس کے بعد اب بھی چلتا یہی ہے لوڑی کے وقت پر کی لوگ گوبر کے افلے بھی جلاتے ہیں گاؤں میں اور شہر میں سوخی لکڑیاں لے آتے ہیں گڑکی ریوڑی یا جو بھنی ہوئی مکعی کا پرساد اس پہ چڑھایا جاتا ہے بھنگڑا گدھا سب چلتا ہے دلہ بھٹی والا اب بھی کسی نہ کسی طور پر کسی نہ کسی طریقے سے ان کے ذہن میں عام آدمی کے ذہن میں اور مدہمبر کے ذہن میں پوری طرح سے بسا ہوا ہے شکریہ